بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى عالم حمد و بارک وسلم اسلام علیکم ڈیئر ویورز امید ہے آپ سب باخیر و آفیت ہوں گے اس سے قبل کہ آج کا لیکچر شروع کریں آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مجید سیکھنے اور دیگر مستند دلچسپ اور معلوماتی اسلامی ویڈیوز کے لئے قرآن حدیث ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل بٹن کو پریس کر کے آل نوٹفیشکیشن آن کر دیں اور قرآن حدیث ٹی وی کی تمام ویڈیوز کو نیکی اور صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اللہ کریم آپ کو اس نیکی کا عجر عطا فرمائے گا آج کی ویڈیو لیکچر نمبر چونسٹھ پر مجتمل ہے جس میں ہم صورت الباقرہ کی آیات مبارکہ ایک سو اسی سے ایک سو بیاسی تک کا ناظرہ الفاظ معنی اردو انگلش دونوں تراجم اور تفسیر سیکھیں گے آئیے ناظرہ سے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم عروف حقا على المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذین يبدلونه ان اللہ سميع عليم فمن خاف من موص جنفا او اثم فا اصلح بینهم فلا اثم علیه ان اللہ غفور رحیم آئیے اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے اردو اور انگلش موالی جانتے ہیں حضرہ آئی اپروچڈ احداكم تم میں سے کوئی اینی ون آف یو ان تاراکہ اگر اس نے چھوڑا اف ہی لیفٹ بالمعروف دستور کے مطابق اکارڈن ٹو یوسیج حقا واجب امپیریٹیو بدلہ اس نے بدل دیا ہی آلٹرڈ اثم ہو اس کا گناہ اس سن خافہ اسے خدشہ ہوا ہی فیرڈ موسن وسیعت کرنے والا ٹیسٹیٹر جانفن طرفداری پارشلیٹی آئیے اب ان آیات مبارکہ کا اردو اور انگلش ترجمہ جانتے ہیں فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کے موت بشرتے کے چھوڑے کچھ مال it is prescribed for you that when death approaches someone of you and he leaves some property behind کہ وسیعت کرے اپنے ماں باپ کے لئے اور قریبی رشتداروں کے لئے انصاف کے ساتھ ایسا کرنا لازم ہے پرہزگاروں پر then he is to make a testimony for parents and kindred in a reasonable manner this is imperative for those who are pious پھر جو بدل ڈالے اس وسیعت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے whoever then alters it after he has heard it the sin of it then is only upon those who alter it surely کی طرف سے کسی طرف داری یا گناہ کا so if a person fears any parturity by attestator or injustice پس وہ صلاح کرا دے ان کے درمیان تو کوئی گناہ نہیں اس پر بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے and then he brings about reconciliation among them it shall be no sin on him verily اللہ is the most forgiving ever merciful آئیے محترم ناظرین اب ان آیات مبارکہ کی تفسیر جانتے ہیں ان آیات مبارکہ میں عرب کے ایک اور جاہلانہ رواج کی اصلاح فرمائی گئی ہے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرتے وقت اپنے مال کی وسیعت ایسے لوگوں کے نام کر جاتے جن سے ان کا دور کا بھی والدین اور دوسرے رشتدار اپنے حق سے معروم رہتے تھے یہ دونوں صورتیں کیونکہ واضح طور پر ظلم اور نائنصافی پر مبنی تھی اس لئے قرآن حکیم نے وسیعت سے متعلق خصوصی ہدایات جاری فرمائی وراست کی تقسیم کا منظم اور مکمل قانون نافذ کرنے سے پہلے ان آیات پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا اس لئے کچھ مدد کے بعد صورت النیسا میں وراست کے آقام تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقام وسیعت اور آقام وراست کی وزاعت فرماتے ہوئے دو قائدے بیان فرمائے پہلا قائدہ تو یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کے لئے وسیعت کی ممانک فرما دی جو وراست میں حصہ دار ہیں دوسرا قائدہ یہ ہے کہ وسیعت کو مال مطروقہ یعنی چھوڑے گئے مال کے تیسرے حصے تک مادود فرما دیا یعنی ترکہ چھوڑنے والا ایک تہائی حصہ اپنے غیر وارث رشتہ داروں یا دوسرے مستحق لوگوں یا فلاح عامہ کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے ابتدائے اسلام میں یہ وسیعت فرض تھی لیکن جب میراز کے آکام نازل ہوئے تو یہ منسوخ کر دی گئی اب غیر وارث کے لئے تہائی سے کم میں وسیعت کرنا مستحب ہے یعنی زیادہ بہتر ہے بشرتے کے وارث محتاج نہ ہو یا ترکہ ملنے پر محتاج نہ رہے ورنہ ترکہ وسیعت سے افضل ہے دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ خواہ وہ وسیع ہو یا ولی یا گوا اگر وہ کتابت میں تبدیلی کرے یعنی جو معدہ لکھا گیا ہے اس میں تبدیلی کر دے یا تقسیم میں یا ادائے شہادت میں اگر وہ وسیعت شریعت کے مطابق ہے اگر اس کو بدل دے تو اسے بدلنے والا گناہ گار ہوگا تیسری آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ وارث یا وسی یا امام یا قاضی جس کو بھی وسیعت کیونکہ اس نے حق کی حمایت کے لیے باطل کو بدلا ہے ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ